چک بست نے کہا تھا کہ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز اور راستے کے پتھروں نے بھی دیا پانی مجھے تو دیکھئے وہ پتھر ہیں جو کہ پانی دے رہے ہیں جمہو کشمیر اور خاص طور پر خطہ پیر پنچال کے زلہ پنچ کے جو قدرتی آبی زخائر ہیں کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں اور باہر سے آنے والے مہمانوں کی پیاس بچھا رہے ہیں آپ نے کلائی والے پانی کی بات کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دو ہزار دس گیارہ کی بات ہے کہ جب یہاں پر سجاد خان ڈپٹی کمیشٹر ہوتے تھے تو یہ پانی ایسے ہی بہتا تھا یہاں پر ایک 39RR ہے جو LKG میں جس کا ہیڈکوارٹر ہے اور کرنل منیش شرما ہوا کرتے تھے انہوں نے جب آتے جاتے دیکھا کہ بھئی یہ پانی ہے اور یہ پانی ایسے بہ رہا ہے اس کو ٹیپ نہیں کیا گیا ہے لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں گاڑیاں دھوتے ہیں اور کوئی سسٹم نہیں تھا تو صد بھامنا کبھی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا انہوں نے اپنی یونٹ سے کہ جو 1300 آدمی ہوتا ہے ایک یونٹ کے اندر تو یونٹ فنڈ میں سے کچھ پیسے نکالے نکال کر کے وہاں سنگے مرمر کا ایک وہ وہاں پر ایک تھڑا سا بنایا اور پانی کی کچھ وہ نل وغیرہ لگائے اور اس کو مینٹین کیا کہ جو آدمی آئے گا پانی بھرنے کے لیے گاڑی کے لیے الگ سے پینے کے لیے الگ سے ڈی سی صاحب وہاں سجاد خان صاحب بھی گئے ہم بھی گئے بڑا اچھا ایک پروگرام ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر لوگوں نے وہاں کچھ آپ کہتے ہیں بھٹے جیسے آپ کہتے ہیں چھلیاں بھوننے کا کام شروع کر دیا کسی نے وہاں کھیرے رکھ لیا تو دکان کھول لی تو بڑے عجیب و غریب قسم کے مناظر وہاں پر اور لوگوں نے گان ڈالنا شروع کر دیا لے دے کے پھر ہمارے جو ہمارے تصہیلدار صاحب ہیں اس وقت موجودہ تصہیلدار صاحب ہیں ہمارے انجم خٹک صاحب تو پچھلے دن انہوں نے وہاں دھورہ کیا تھا دھورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک وہاں پر نکالا تھا نوٹس کہ کوئی بھی آدمی یہاں گاڑی نہیں دھوئے گا یہاں کوئی ریڈی نہیں لگائے گا دکان نہیں سجائے گا اور بقایت ایک آرڈر نکلا تھا ایک کلاس ایک سیکشن ایک قانون بھی انہوں نے اس میں درج کیا تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر سڑک کے کنارے یا ایسے جو ابھی زخائر ہیں جہاں سے لوگ اپنی پیاس ہو جاتے ہیں پینے کا پانی ہے تو یہاں کسی قسم کی چھیڑ چھارڈ نہیں کر سکے اگر کرے گا کوئی گاڑی دھوئے گا یہاں پر یا اس کی چھیڑ تو اس میں اس کے لیے باقاعدہ ایک سیکشن بتائی تھی کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونٹ جو تھی اس کے سی او صاحب چلے گئے ہیں اس کے بعد دوسرے آگے ان کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ہماری جو لوکیشن تھی ہماری یونٹ تھی انہوں نے اس کو کیا تھا مینٹین چلو انہوں نے کر دیا تھا تو وہاں پنچ ہیں سر پنچ ہیں ڈی ڈی سی ممبران ہیں بی ڈی سی تو ایک گاؤں کا دہاتی علاقہ ہے نا ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر فوج نے اس کو بنایا تھا کیا تھا اس کو بعد میں مینٹین کرنا چاہیے تھا اور پھر ہمارے جو یہاں پر لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ دیکھیں اون سپاٹ جا کر کے کہ اگر کوئی گاڑی دھو رہا ہے وہاں پر تو اس کو فوری طور پر چلان کیا جائے اور میڈیا کی وساطت سے پھر اس کی تشریر کی جائے کہ آج اتنی گاڑیاں وہاں پکڑے گئی اتنا اس کو چلان ہوا تو لوگوں کو ایک سبت ملے اور ایک بورڈ دوبارہ اب بورڈ بھی نہیں ہے نہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے اور فوج نے اپنی جیب سے ایک ایک جوان نے پیسے کنٹریبیوٹ کر کے اس جگہ کو مینٹین کیا تھا اس پانی کو آج پھر وہ تہس نیس ہو گیا ہے اور پانی دیکھیں شہر میں ساتھ ساتھ دن پانی نہیں آ رہا ہے وہ ایسے ابھی زخائر ہیں جن کو بچانا بہت ضروری ہے لیکن جن کی تباہ وربادی ہو رہی ہے کوئی دھیان نہیں دے رہا تو میں یہ دیکھوں گا خاص کر جو ٹریفک پولیس ہے ہماری اگر تھوڑا سا وہ کنٹریبیوٹ کریں کیونکہ وہ موونگ میں رہتے ہیں وہ دیکھیں اگر کوئی گاڑی دھو رہا ہے فورم اس کو پکڑا جائے چلان کیا جائے اس کا ویڈیو بنایا جائے وائرل کیا جائے تو ہے یا پھر ہم دہیں ہماری پولیس ہے یا ہمارا ریوینیو محکمہ ہے یا جل شکتی بھی بھاگی ہے ان کے لئے کتنی پرابلن میں لوگ روتے ہیں کہ پانی نہیں آ رہا ان کے پاس بھی چلون کی کیا مجبوریاں ہیں جل شکتی کیا ہم نہیں کہتے تو جو آبی زخائر ہیں قدرت جو پانی ہمیں پینے کا صاف پانی دے رہا ہے کمز کم اس کو بچانے کی تو کوشش کرنی چاہیے